سنگھاڑے کے اچار کی ریسپی سنگھاڑے کا اچار بنانے کے لئے 500 گرام ہم نے سنگھاڑے لیے ہیں سنگھاڑے کو ہم پہلے کاٹ لیں گے جو اس سائٹ پہ جو کاٹے والا حصہ ہوتا ہے پہٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے نکال دینا ہے دونوں سائٹ سے ہم نے اچھی طرح سے اس کو نکال دینا ہے تو اب اس کو ہم ایک توسری پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو لیجئے ہم نے سنگھاڑے کا جو کاٹے والا پہٹ تھا وہ ہم نے ہٹا دیا دونوں سائٹوں سے تو اب ہم سنگھاڑے کو بیچ میں سے کاٹیں گے تو اس کو ہم نے دو پہٹ میں جو ہے ڈوائڈ کر لینا ہے کاٹ لینا ہے تو اس طرح ہم نے اس کو کاٹ کر دو بہگوں کہ لینا ہے تو اسی طرح ہم نے سبھی سنگھاڑوں کو کاٹ لینا ہے تو ہم اس کا شلکہ جو نہیں اتاریں گے لیذا ہم نے اسی طرح سبھی کو کاٹ لینا ہے تو چار بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے سنگھاڑےco تھوڑا سب ب Children's جوocksہ 피부 پہلے گرم ہو небے جو ہےaudy minute پانی میں اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو جہاں پر ہم نے سمگھاڑے لیا وہ ڈال دیں گے پانی ہم نے اترائی دیا جس میں ہمارے سمگھاڑے اچھی طرح سے ڈکٹ ہو جائیں اب اس کو ہم 2 سے 3 منٹ جو ہے اچھی طرح سے بوئل کریں گے سمگھاڑوں میں بلکل بھی پانی نہیں چاہیے اس لئے آپ اس کو اچھی طرح پہلے سکا لیں اس کے بعد ہم اس کا اچار بنائیں گے اگر چاہیے تو آپ دھوپ میں بھی سکا سکتے ہیں چافرا پنکھے کے نیچے بھی آپ اس کو کسی بھی کوٹن کے کپڑے پر ڈال کر سکا سکتے ہیں تو اب اس کو ہم سکا کر پھر اس کا اچار بنائیں گے تو لیجئے ہم نے سنگھاڑوں کو اچھی طرح سے سکا لیا ہے تو میں نے اس کو دو گھنٹے جو ہے دھوپ میں رکھا تھا اور سنگھاڑے اچھی طرح سے سوک گئے ہیں جن میں بلکل بھی نمی جہاں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ تو ہوجا رہا ہمارا چار ہے وہ جلدی خراب ہو جائے گا اگر تھوڑا سا بھی اس میں موش جل ہوا تو ہم نے اس کا جو شلکا ہے اوپر والا بلیک کا شلکا وہ سنگھاڑے کا ہم نے وزار دیا ہے تو اب اس کے لیے مسالہ بنا کر تیار کرتے ہیں تو مسالہ بنانے کے لیے جہاں پر ہم نے لیا ایک پین تو مسالے کو ہم کے لئے روست کریں گے تاکہ جو بھی اس میں نمی ہے وہ ختم ہو جائے تو مسالہ بنانے کے لیے جہاں پر ہم نے لیا ہے دو چپڑے چمچ ہم نے موٹی والی سوانف لی ہے جو کہ اچار میں ڈالی جاتی ہے ایک چمچ ہم نے لیا ہے سابت کالی مرچ ایک چمچ سا بجیرہ اور ایک چمچ ہی ہم نے میٹھی جانا لیا ہے تو سب ہی مسالوں کو ہم ایک پین میں ڈال دیں گے تو اس کو ہم نے ہلکا سا روشٹ کرنا ہے تاکہ جو بھی اس میں نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے مسالے جو ہیں اچھے سے بھون جائیں اس طرح روشٹ کر کے ڈالنے سے جو ہم اچار میں مسالوں کا تیز بور بڑھیا آتا ہے تو اب جہاں پر ہم گیس کی فلیم کر دیں گے تو مسالوں کا ہم نے کلر چیزنی کرنا صرف ہلکا سا ہم نے اس کو روشٹ کرنا ہے تو ہمارے مسالے جو ہیں بھون چکے ہیں روشٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ تھنڈے ہو جائیں چل دی سے تو تھنڈے ہونے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے ایک مکسی کے جار میں ڈال کر ان کو ہم نے دردرہ سا پیس لینا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے جہاں پر ہم نے لی ہے پیلی سرسوں آپ چاہیں تو کالی سرسوں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو رائی بھی بولتے ہیں تو اس سے بہت بڑی بڑی ٹیسٹ آتا ہے چار میں ڈالنے سے بہت بڑی بڑی ٹیسٹ آتا ہے چار میں تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال جرور ڈالیے اب اس کو ہم ہلکا سا دردرہ سو ہے اس کو گرائنڈ کریں گے تو جہاں پر ہم نے ایک مکسیم بول لی ہے تو مکسیم بول میں ڈالیں گے جو ہم نے مسائلے گرائنڈ کر کر رکھے تھے وہ ڈال دیں گے دیکھئے ہم نے ناتن کو زیادہ فائن پیسٹ فائن باورڈر بنایا اور نہ ہی زیادہ اس کو ہم نے کھڑا رکھا ہے ہلکا سا دردرہ سا ہم نے مسائلے کو پیس لیا ہے تو اب اس کو ہم ڈالیں گے مکسیم بول میں تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جہاں پر ہارٹی سمون جہاں پر ہم نے ڈالا ہے ہلدی باورڈر کلر کے ہارٹی سمون جہاں پر ہم نے ڈالی ہے کشمیری لار میرچ کا پاورڈر اگر آپ چاہیں تو جہاں پر لار میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے جہاں پر کالی میرچ بھی ڈالی ہے تو اس سے بھی ہمارا جو اچار ہے سپائسی بنے گا تو جہاں پر ہم ڈالیں گے نمک تو نمک میں نے جہاں پر دیا ہے ون این ہارٹی سمون جہاں پر میں نے نمک لیا ہے اور نمک جو ہے اچار میں تھوڑا جانتا ہی ڈالتا ہے یہ پریزیرویٹی کا کام کرتا ہے اس سے ہمارا چار ہے وہ خراب نہیں ہوتا اگر صحیح ماترہ میں ہم نے نمک ڈالا ہو تو اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اور ہارٹی سمون جہاں پر میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے سنگھارے سکھا کر رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اب ان مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے سنگھارے میں تو ہم نے سبھی مسالے کو اچھی طرح سے سنگھارے میں مکس کر دیا ہے اتنا ٹیسٹی یہ چار بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی کھانے میں بڑیا لگتا ہے تو ہم نے اچار میں سبھی مسالے ڈال دیئے ہیں تو اب ہم ڈالیں گے جہاں پر سرسوں کا اوئل تو جہاں پر میں نے ہاف کپ جہاں پر میں نے سرسوں کا اوئل لیا ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے گرم کر لیا تھا اور گرم کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھنڈا کر کر ڈالنا ہے اچار میں سنگھارے کا جو اچار ہے بڑیا لگتا ہے بہت ہی تیسٹی اور دکھنے میں بڑیا لگتا ہے تو کھانے میں صرف زیادہ بڑیا ہوگا تو آپ ایک بار اس طرح سنگھارے کا اچارج روپنا کر ٹرائی کیجئے جھٹ پڑ جے بڑ کر تیار ہو جاتا ہے اچار کو جو اگر لمبے سمیتہ آپ نے رکھنا ہے تو اس میں صحیح ماترہ میں اوئل اور نمک کو ڈالی کے آپ کا جار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ اس کو سٹوڑ کر کے ایک مہنے تک جو ہے رکھ سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو جلو ٹرائی کیجئے اور کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی کیسے لگی اگر ریسپی اچھے لگی تو پلیس جہرہ سے جہرہ اس کو لائک شیئر کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ہی جور کیجئے اور جو صاف میں بیل آئیکن اس کو پریس کیجئے تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے تو پھر ملیں گے اس طرح کی نئی اور ڈالیشیسی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے شکال